ملیشیا کا لازمی سزائے موت ختم کرنے کا فیصلہ تجویز کی گئی تھی اور ان کا جائزہ لینے کے بعد حکومت نے لازمی سزائے موت والے گیارہ جرائم کے لیے متبادل سزاؤں پر غور کیا ہے انہوں نے مزید بتایا کہ تمام تار جائزوں سے ثابت ہوا ہے کہ حکومت کو تمام فریقین کے حقوق کا تحفظ یقینی بنانا چاہیے اور اسی کو مدنظر رکھتے ہوئے لازمی سزائے موت پر نظر ثانی کا فیصلہ کیا گیا خیال رہے کہ ملیشیا میں سزائے موت کو ختم کرنے کا اعلان اکتوبر 2018 میں بھی ہوا تھا مگر اس کی منظوری سے قبل ہی حکومت ختم ہو گئی تھی اس وقت ملیشیا میں تیلہ سو سے زائد افراد کو سزائے موت دی جانی ہے جن میں سے بیشتر منشیات کی سمگلنگ کے جرم میں گرفتار ہوئے ہیں اقوام مدہدہ کے ماہرین کی جانب سے رکن ملک پر زور دیا گیا ہے کہ سزائے موت بہت زیادہ سنگین جرم پر دی جانی چاہیے مگر ملیشیا وزیر قانون کے بیان میں یہ نہیں بتایا گیا کہ کب تک سزائے موت کے خاتمے پر عمل درامت شروع ہوگا یا اس کے متبادل سزائے دی جائیں گی